بسم اللہ وقفاء وصلاة و السلام علی سید الانبیاء اللذی کان نبیم و آدم بین الدین والماء وعلا عباده اللذین استفاء اما اعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسعالکم علیہ اجراً اللہ المغدہ تفیل قربا صدق اللہ العظیم برد پاک آواز بلند السلام علیکہ سید الانبیاء السلام علیکہ سید الانبیاء السلام علیکہ سید الانبیاء شایست حسین بادشاہ میرے امام علی حکام دا جکر پاک سرن آئے ہو تے حسینی ہو کے وہ میں نبی دے ممبر دی قسم اٹھا کے آنا میں اندروں مولائی تے اندروں حسینی آ اس واسطے میں تو آنوں پہ آنا پہ تُس ہی بھی اندروں حسینی بڑھو تب ایک خوار مالک دا کرم کی نہ ہو میرے ہوا مُبازلار CNی مُبازلار مُبازلار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین انہاں آستے پڑھ لو دین است حسین دین پناہ حسین دین است حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد وہاں کا حسین تری عزت و عظمت و قربان جاؤں کیا کمال کر دیا حضرت امام پاک نے ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے یہ مولا علی کے بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان حضرت غازی عباس کے سگے بھائی ہیں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور حضرت امام پاک نے ابو بکر داد عمر داد عثمان داد وہاں بن کربی داد حرداد عباس علم دارداد علی اشکر داد علی اکبر داد عباس علم دارداد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے نائے نائے لازن حقا کے بنائے مائرہ حسن حسین شاہ حسن حسن بادشاہ حسن 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 کچھ مرحبات حسن اور مول مکرہ Тогда موسیقی دینست حسین دین پناہ حسین دین میرے خطیب اور اسلام پیر سیر شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ میں انہوں دا درد کی طول ہے کیا وہ انہوں دا سوچ کی طول ہے کیا وہ ذرا مسجد درو دیوان گواہ ہو جن شاہ حسین دین بادر شاہ حسین دین اللہ رب العزت دی حمد و سلام اور لا تناد مرتبہ حدیعہ دروت و سلام نام کر نام دا نام کر نام کر نام کر نام کر مرے تحقیم مرے حیدر حسینیت حضیلیت مرگاہ لا تناد مرتبہ حدیعہ دروت و سلام محمد و آل محمد دی بارگاہ اندر پیش کرنے حضرات محترم سٹیج تے صدارت دیجینت پیر طریقت جناب صاحب زادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب صدر انجمن گوسیہ نیو یارک حضرت علامہ مولانا محمد بشیر عزوی صاحب جناب صوفی باصفہ صوفی مستعب حسین نچھبندی صاحب علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر دیجیرمین میرے نہیدھی محسن اور شفیق جناب محترم ناصر عوان صاحب اور حسان امریکہ جناب محمد اصغر چیشتی صاحب جناب صاحب زادہ خبیبہ مچیشتی صاحب اور دیگر نادخانان حضرات عجدی مبارک محفل حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد اجاز صاحب نے سجائیے عید محفل سجاندہ مقصد صرف اے وے کہ کٹھے ہیں بیٹھ کے نبی پاک دی آلدہ ذکر کیتا ہے حضور دی آلدہ ذکر کرنے والاستے بیٹھے ہیں تے جنی دیر بینے محفتنا بینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آلدہ ذکر کرنا ہے تے دلوں کرنا ہے میرے سر سانی چاڑنا ہے کاری صاحب تے سر سانی چاڑنا ہے کہ اسی تو آڈے کو لائے ہیں تذکر سونا نہ آئے ہیں اپنی نجات دا سبدا پزریہ سوچ کے تا پھر میرے کمدی والدہ حسین دا ذکر کرنا ہے میں جڑی آئے کریمہ تلاوت کی تھی اللہ رب العزت نے اشانت فرمایا کل لا اصالکن علیہ اجران اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل اے میرے کملی والیات توں ہی اشانت اے سوڑے ہاں تُس ہی اپنے لابن بارکی لاؤنا تے اے جڑے لوگ تو آڈے سامنے مجود رہے نہ نو کہہ دیو لا اصالکن علیہ اجران میں تبلیغ دین دا کوئی سیلہ نہیں مانگ دا میں تو آڈے واسطے جا کے غاران چھ روڑا رہا طائف دے بزاران چھ تو آڈے واسطے میں پتھر کھان دا رہا میں شیبِ ابی طالب چھ محصور رہا تے اگر میں مراجی رات عرشے اور رات گیا کہ جی اللہ نے منوں ایک ہزار بار یہاں کہہ رہا کہ سوڑی آپ مانگ کی مانگ رہا تو میں ہزار بار یہی مانگیا کہ یا رب العالمین میری امت رو بخش دے جیڑا رسول امت واسطے رہا رہا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے اے نم قید لا اصالکن علیہ اجران میں تبلیغ دین دا کوئی سیلہ نہیں مانگ دا مانگ دا کیاں اللہ ملدہ تفل کر پا میری قرابت تا خیال کرے آجے میری آنن محبت کرے آجے میری اہلِ بینت رہا محبت کرے آجے درہا میری گھر سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل فرمایا سوڑے آج توں کہہ دے قرآن پاک دے اسے طرح اللہ رب العزت نے حکم فرمایا نماز دا کے نماز پڑھو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا بھنگارے تے جیڑا نماز دا انکار کرے ہو کافر بھئی ہے کہ نہیں اللہ رب العزت نے آجیا جنہوں استطاعتیں آج کرے جیڑا عجی استطاعت اندیاں نہ کرے ہو گناہ گار جیڑا انکار کرے ہو کافر جیڑا انکار کرے روزے دا اللہ نے حکم فرمایا ہے جیڑا نہ رکھے ہو گناہ گار جیڑا انکار کرے ہو کافر اللہ رب العزت نے اسے قرآن چپ فرمایا ہے کوئی مائیدہ لار مولویہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک قرآن پاک دیارت منصوب ہو گئی ہے یا اس وقت واسے سی اللہ نے فرمایا سونیاں انہوں نے کہا دے کہ میں تبریح دین دا کوئی سینا نہیں مانگ دا آج میں مانگڑا تو اے مانگڑا میرے حسین نل پیار کرے میرے زہرہ نل پیار کرے آج آج کھلے بڑی بیماری ہے اے جو میں گال کر رہا لگا اے بڑی تو اجولا سنے دے تو اڑے کام مائے دے اے دیکھو گالت ہے ٹھیک ہے پاک کا ذکر کرنا چاہیدہ ہے پر جدو تم اسی پاک کا ذکر کردے ہو تو اونا نفیدہ ملتا اے بڑی بیماری ہے اور میں انہیں گال کر رہا لگ گیا ماشتر نیاز سال نو راضی کرنا اے میرا عقیدہ کے ایمان جنی میں گال کرنا ساڑے خان دان دا اے وطیرہ ہے کہ اسی واضح صرف اللہ کرنا دے رسول دی رضا باستے کرنا اسے دنیا دار نو راضی کرنا کسی واضح دے تبلیغہ نہیں کرتے واضح کرتے اے کمی مالے دی رضا باستے تے خدا دی رضا باستے اے بیماری کے جناب لیکھو جی اے ہوں میں انہوں فیدہ ملے میں انہوں کو اپنے اندر دی بیماری دھوڑ کر اے چھٹ کنوں فیدہ ملدہ ہے میں انہوں نے اٹھا بدبخت ہے اے دوجہ انہوں فیدہ دے عمیدہ ذکر تے خدا کیوں نہیں دے لیکن تے خدا کیوں نہیں دے پیدا کرنی دے یہ تو نانا اے تکمیر نانا اے رسال نانا اے حرالی علی حضرت عیسہ وآلہ جی ذکر کریے تیس سانیاں نو فیدہ ملدہ کی نہیں وہ لوگ تو صحیح ہونا نبی ہوئے نا وہ کلیم کر دینے لیکن نبی ساٹے نہیں وہی وہنہ نو فیدہ ملدہ کی نہیں وہ لوگ تو صحیح ہیں پجید نبی دا جنوں او آنکھے پر ساٹا نبی ہے کہ وہ تا ذکر کریے وہ نو فیدہ ملدہ کی نہیں اچھا تکران چو جنیاں آتا حضرتی صاحبی شاہر اچھنے کڑ دیئے کہ بھی یہ نو فیدہ دین دینے حضرت موسیٰ ذکر کرو یو دینوں فیدہ ملدہ کی نہیں ملدہ تے قرآن جو سب تو بہتا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دیا شاہر علیہ السلام دیئے کہ یو دینوں فیدہ دے دیا نے اور میں نے یہ گل نہیں اپنے اندر دی خرابی دور کرے اے نو ہے کنو فیدہ ہم داتا کنو نہیں ہوں دا تو ویخ میں نے کمی مالے میں فرمایا ذکرو علیہ بن نبادہ علیہ بن نبادہ علیہ دا ذکر ابادہ دے علیہ تے چہرے دی جانتے ہیں اللہ حضرت موسیٰ علیہ اے بہت کا گالتا سنگی ہے مچھی جنتے چھ جائے دی مچھی جنتے چھ جائے دی جی کیوں جائے دی مچھی تبلیغی دوریاں دی جانتی ہے بولو دے صحیح مچھی محمد جائے دی یا درسِ حدیث دین دی درسِ قرآن دین دی اللہ کا نبی کچھ دیروس دی مچھی تے پیٹے چھ گیا آئے différent تے اس وقت مچھی جنتے چھ جائے دی وucks اگے групہ اللہ کا نبی کچھ دیروس دے وہ مچھی تے پیٹے چھ جمیں تے مچھی جنتے چھ جائے دی اگر ابو تعلیم چالیس حاضر مصطفیٰذسی میں اللہ کیا اللہ کیا کیونکہ اچھا کھو زمان اللہ فالا پھر کھو زمان اللہ سبحان اللہ نبی رسامیہ عوضہ کی مقام ہے جنہیں چاریس سال نبی رفاظت کی تھی عوضہ کی مقام ہے اور تمہیں رہنے ادھر فیدہ ملدہ ہے تمہیں دیلے دیلے جو فیدہ ہمدہ کری ہے اللہ نے کلام کی ہے نبی نے فرمان کی ہے تجھے میری گرنہ سمجھے میں فتاوہ رزویہ سامنے لے کر رکھے ہے اے سجاہ کے پنجی تری جلدہ رکھندہ فیدہ نہیں ہمپڑو اللہ حضرت مجدد ہے دین و بلد امام الشاہ عحمد رضا خبریل بھی رحمت اللہ علیہ آج کا بیماری ہے باتت کینے تو مولوی آگئے نے ناسبی ساڑے سنی ہیں کہ دنیا بھی فیدے واسطے ڈالرہ واسطے کہہ جنہیں نہیں نبی پاک دی بڑی واضح دیسے کہ میرا نصف جڑا تو ان کے عامتہ دل فیدہ نہیں دے لابن لانت ہے جہی سوچتے ایسے بندے دی ڈیٹ آف برد ہوتے لانت جنہ دنیا بھی فیدے واسطے کہ حضور دی آل قیامتہ دل کوئی بدلہ نہیں دے گی خدا کوئی فیدہ نہیں ہو بیدا میں گال کرنے لگا آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو بچہ فرمو حضرہ میں گال کرنے اچھا مامی دل نہیں بدل سکتا نہیں بدل سکتا ریکارڈہ کو رہی ہے جنہ مولوی ہے آخر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیولاد قیامتہ دل کوئی فیدہ نہیں دے گی میں زیادہ گلنی کردہ مطالعہ کردے پڑھ گیا جے دو ساوید عیسان میں پیش نہ کرا کہ حضور دی اولاد فیدہ حضور دی نصف فیدہ دے گا میں تقریران کے لئے چھڑ دے گا آجو میں تا سنہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نصف فیدہ دن دا کے لئے تیجے نہیں تو میں مولوی دی زبانے میں جگل کرا مبالہ کرو مقرر کرو دیڑا آجاؤ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہم شیر بھی پڑھتے میں کیا اپنی چارج نبی نے آپ شیر پڑھے نارے تکبیر تکبیر نارے حجر نارے حجری نارے حجری نارے حجری نارے حجری نمراہ کرنا چھاندے لوگ للام شلط حجری مصلحی تکر کوئی تو میں سنتان بن لیاں ہیں اصلا تو اٹھے کسے بڑے بڑے دے دا کنمہ نہیں پڑیا میرے باپے دا کنمہ پڑھ کے تو انہوں نے اپنے حصہ دیتی میرے نامے دے مسائلہ دے کھوڑ کے اپنے حصہ دیتی ادھے بہتے یہ کھانے پرنانے والے اور ساڑھا کھانے دے سالو کرنا کرو ازان دی کوڑ کیلی چھتی ہے جب پھر وہ کائلات دے نبی دے نصب ورگا نصب کسے دارائیں کائلات دے نبی دے عریب ورگا کوئی نہیں کائلات دے نبی دے حسن ورگا کوئی نہیں کائلات دے نبی دے حسین ورگا کوئی نہیں اے فتاوہ رضویہ دی جلد نبر بھائی میرے سامنے آلہ حضرت دا فتوہ جلد نبر چمی دے اندر میں یہ دیسے پاک موجود ہے آپ دا فتوہ جلد نبر انتیزے اندر میں موجود ہے سامنے آلہ حضرت کی فرمان دے نے کہ سید دی تازیم سید دی تازیم امت دے اٹھے فرض آلہ حضرت دے نے سید دی تازیم تو آلہ حضرت دی مانا اللہ میرے مندہ دے تو آلہ حضرت تو بٹا ایمام آگیا سید دی تازیم امت دے اٹھے بولو امت دے اٹھے فرض ہے دیکھو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ نشہ نہ کرو اگر کوئی بندہ نشہ کردہ ہے اللہ رب کو نقصان ہے بولو کہ صحیح تیجے چھاٹے دے کہ اوہ دے فیدہ واسیاں کیا اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو آڑے فیدہ واسیاں کیا حاج کرو تو آڑے فیدہ واسیاں کیا روزہ رکھو تو آڑے فیدہ واس دے مجھ کو بندہ ہے سمجھے کہ میں آلے رسول دی میں فیلے چاہیا تے حضور دی اہلِ بیعتا ذکر کرنا ہے تو پتہ نہیں رسول اللہ تے احسان چاڑا نہ آیا وہ چاہے آیا ہے تے اپنے فیدہ واس دے نبی پاک دی اولاد دی محبت امت مصطفیٰ دی ضرورہ تھے میرا جملہ نہیں تجھی سمجھے رسول اللہ دی اہلِ بیعت دی محبت امت مصطفیٰ دی بولو امت دی ضرورہ تھے اور ایک اور گاہ سن لو آلہ حضرت مجھدے دے دی امام الشاہ آمد زاہم رہنوی مصطفیٰ پوچھیا جو لوگ سیدوں کو کلماتیں بے دبانہ کہاں کرتے ہیں ان کے مراتب کا خیال نہیں کرتے بلکہ کلمہ تحقیر امیز کیا بیٹھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے آلہ حضرت نے پوچھیا تسے بندے کہ آپ نے جواب آرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اطاعت اصل آپ نے فرمایا کہ جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ نہ سادات دی احترام اور توقیر نہ نہ کریں سرکار کیامہ در دینوں دی شفاعت نہیں کریں سرکار کیامہ در دینوں دی شفاعت نہیں کریں گے پھر بندیا مصرح پوچھتے ہیں اللہ حضرت فرمان دینے جی صدارت ہوئے جل سے دی کی بلا صدارت ہوئے جل سے دی مولوی ہونڈ دو چار پانچ چھ ایک کو وہ سید ہے ایک کو وہ غیر سید صدارت کون کرے اے میرے سامنے خطاوہ رسگیہ دی جلد چوی جلد بھائی جلد انی رہتا مصرح پوچھتے ہیں صدارت کون کرے اللہ حضرت فرمان دینے کہ جو دو مولوی ہونڈ ایک سید ہوئے دیں کہ غیر سید ہوئے غیر سیدی حلمت نہیں ہوئی چاہیے صدارت آلے پاسے آگے اور صدارت بھی سید ہے زمین ہے امت نا صدار سید ہے یہ اللہ حضرت فرمان دینے فیر بھی مان دینے حسرت فرمان دینے ایک کونا اے غامہ جڑے نا اے غامہ تے تینے دین واسطے ہونا چاہیے دیں غامہ تے تینے دین واسطے ہونا چاہیے دیں حضرت عمر بومنین خدیجہ تلقبرا سلام اللہ رہیہ دنیا تو چلیا جان تے حضرت سیدنا ابو تعالیٰ دنیا تو چلے جان کہ میرا کمنی والا ہوں سے سانو عامر حضر رکھے کہ پورا سال غمدہ سال ہے اے اوہ تے سال پورا غمدہ ہو جانتا ہے تو جیسے حسین وہ جبرن شہید کیتا جائے جن یہ خبرہ اسمانہ تو آنیاں ہوڑا اے نہیں ایوکونا اے غلط فر نہیں نہ بڑھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا آجا حضرت عمید صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جنہیں خواب ہے جنہیں مینو ایوکیا انہیں مینو ایوکیا شیطان ملی شخص اختیار نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زاری پردہ فرمان تو تقریبا کون جا سال بعد ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب جمندیہ نے کہ کمری والدی زیارت ہو گئی ہے سبحان اللہ کو کمری والدی زیارت ہو گئی ہے آپ ورماندیہ نے کہ میں وی نہیں ہوں بھئی کہ کمری والدی داری مبارک تبی مٹی بھئی ہے آپ تا سیر مبارک بھی گردہ لہو دیں تے ارز کر دینے کمری والدی آر ایسرانہ تے اڑیا تو ڈاکدی نہیں بیکھے آگے حضور نے فرمایا ام سلمہ اس طرح میرے لگے کری ہوئی نہیں جو آج جو ہی ہے یا رضی اللہ کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں میدانے کربلہ چھو آیا آج دس مور رمضہ دینے میرے پتر حسینو شہید کر دیتا گیا ہے وہ اکونجہ سال بظاہر پردہ فرمان تو بعد حسین نے غم ہے جو رسول دی داری مبارک تبی گردہ ہوئے کربلہ دی رسول دے سلم مبارک تبی گردہ ہوئے کربلہ دی تے تمہا کے ذکر نہیں کرنا چاہی دا غم نہیں کرنا چاہی دا میں نے جنہیں حسین دا غم کیتا ہوں کبر دا کوئی غم نہیں رہا جنہیں حسین دا غم کیتا ہوں حجر دا کوئی غم نہیں رہا اور تُو کیتے ملے بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک حضور دی اہل بیتوں جنا مقام تے مطبع تے جمجہ تے رفت تے بردی اللہ نے مجھتے تعطا فرمائے یہ کائنات کسے ہوتا ہے اللہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ مطابع حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ جڑا بے ادم ہے عوضہ انجام یعویدیاں نہ لوگے گا اللہ حضرت فتحہ رزویہ جلد نمبر چوی فتحہ رزویہ جلد نمبر بائی اللہ حضرت فرمائے لے کہ عوضہ عشر کی دے نہ لوگے گا یعویدیاں نہ لوگے جڑا سیدہ بے ادب ہے اہلِ بیعت دارہ حضرت نے نہیں استعمال کیتا ماتے کو کسے پھلے کھرچ ہوئے سمجھ لو ماتے پر کہ یہ اہلِ بیعت دارہ جی کو تکوینٹر پانگ دی کر لے اے آج دے سیدی یا میری کہنے جڑی یعویدیاں نہ لوگے داستے سمجھ لو اے حضرت پیر سید سب دا حضرت انشاءہ صاحب دی کر لے جو یعویدیاں نہ لوگے حضرت فرمائے لے پہ پامے وقت دا مجدر ہوئے اوہ آپ تھلے آجاندھا ہے تے سید رو پال کی تے ٹھوکے تے موڑا دوتے سمر گراتے اللہ حضرت نے کسے پچھیا سید رو تُسا باقیہ سارے سننے ہیں کہ پال کی تے جارہنے اللہ حضرت تے موڑا دین اللہ سیدے غریب ہے انہیں موڑا دیتا مزدوری آستے اللہ حضرت نے فرمایا تھلے رکھو میری پال کی ڈولی تھلے رکھو موڑا جا چھوڑ وہ سکھی حضور کو گلتی ہوگی کوئی کتا ہی ہوگی معاف فرما دے آپ نے فرمایا گلتی کتا ہی نہیں ہوئی ذرہ توجہو فرماو اللہ حضرت نے نہیں اچھا ہے بس سید صاحب نماز پڑھ دے اوکے نہیں نمازی